لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین رک جاؤ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ جلوس لے کر میرے گھر کے سامنے سے خود رو بھائی جان کون سا ہم نے گناہ کر دیا ویسے بھی ہم مجلس کے لئے امام بارگاہ تک جا رہے تھے اگر تم لوگوں نے مجلس کے لئے جانا ہے تو کسی اور راستے سے جاؤ میں اپنے راستے سے ہرگز نہیں گزرنے دوں گا لبیگ یا حسین جناب امام بارگاہ کو صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے آپ اس سے بھی منع کر رہے ہیں تم لوگ صرف دا دن حسین حسین کرتے ہو تم لوگوں کو دیکھ کر ہمارے بچے سارا سال حسین حسین کرتے آئے ہم حسین ہی ہیں بھائی جان یہ راستہ نہ سائی تو کوئی اور راستہ اختیار کر لیں گے چلو بچوں لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین ان لوگوں کو یہاں سے رک کر بہت اچھا کیا ہے میں نے اب پورے دا دن یہ راستہ پور سکون رہے گا لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین عجیب بات ہے پتہ نہیں لوگوں کو ان دنوں کیا ہو جاتا ہے اللہ پاک سے التجا ہے یہ لوگ بھی سیدھے راستہ پہ آ جائیں بھائی صاحب اب ہم امام بارگاہ تک کیسے جائیں گے جلدی جانے کہے گی راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا فکر کیوں کرتے ہو وہ دیکھو سامنے کھیت یہ کھیتو والا راستہ امام بارگاہ تک ضرور چلا جائے گا میں تو کہتو اسی راستے سے چلتے ہیں لبیگ یا حسین 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 رکو تمہاری حمد کیسے ہوئی میری فصل میں سے گھدرنے کی بھائی صاحب امام بارگاہ جانے کے لیے ہمارے پاس اس راستے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا مجھے یہ بتاؤ تم لوگ پاگلو یا میں کیوں اب ایسا کیا ہو گیا بھائی جان جب امام بارگاہ جانے کے لیے ایک راستہ آئے تو تم لوگ فصل سے کیوں جا رہے ہو ہمارا جلوس پہلے اسی راستے سے ہی جا رہا تھا مگر ایک مسلمان نے جلوس کے آگے سے ہمارا راستہ روک لیا اب تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ ان دس جنوں میں میں اپنی ساری فصل تباہ کر دوں شرافہ سے کہتا ہوں نکل جاؤں یہاں سے لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین پانچ کلومیٹر تو کیا امام بارگاہ تک جانے کے لیے ہمیں جتنا سفر کرنا پڑا ہم مجلس تک ضرور جائیں گے لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین چاچو چاچو میرے ابو کو وہاں کچھ ہو گیا جلدی میرے ساتھ چلو چھوٹے کہاں ہے تمہارا گھار ہمیں اپنے گھار لے چلو یہ تو وہی ہے نا جس نے سب سے پہلے ہمارے جلوس کا راستہ روکا تھا بھائی صاحب اس نے دل پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے مجھے لگتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو میں ایسا کرو اس کی چھاتی دباؤ ٹھیک ہے میں اس کی چھاتی دباتا ہوں تب تک تم ان سارے بچوں سے اس بھائی کے لئے دعا کرواؤ یا رحیم اللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے اس بھائی کو سیدیابی عطا فرما یا رحیم اللہ اپنا خصوصی کرم فرما اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تم لوگ ہاں ہم لوگ اور یہ وہی بچے ہیں جن کے جلوس کا رستہ تم نے روکا تھا آج اللہ پاک نے ان بچوں کی دعاوں کے صدقے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے اگر میری جان ان حسینی بچوں کے وجہ سے سلامت ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی جلوس کا رستہ نہیں روکوں گا اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے میرے بھائی چلو بچوں لبیک یا حسین لبیک یا حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اگر آپ کو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد پسند آیا تو اسے آگے ضرور شیئر کیجئے گا اللہ نگبان